مزیشتہ جمعے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دیائی ہے اور آپ کے سامنے اس بات کا میں نے دلائل کے ساتھ ادھار کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے نمبر ایک تو ہمارے درمیان دو طرح کے طبقے ہیں ایک علماء کا طبقہ ہے اور ایک جو غیر علماء کا طبقہ ہے اللہ نے علماء کے طبقے کو ہم سے عالی بنائے کس طرح عالی بنائے کہ ہم دیل کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں اپنے علماء کی مہتر ہیں اس طرح اللہ نے ہمیں علماء کا موتاج بنائے اور قرآن میں ہمیں حکم دیا فَسْأَلُوا عَلَى الزِّقِ اَهْلِ عِلِقِ سے معلوم کرو اِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ علماء میں بھی طرفے ہیں ایک عالی کسی فن کا ماہر ہے دوسرا عالی کسی دوسرے فن کا ماہر ہے علم دین کے کئی شعبے ہیں ایک شعبہ ہے قرآن کا ترجمے کا تفسیر کا اس میں کوئی عالم ماہر ہے ایک شعبہ ہے فِبْحُو مسائل کا کوئی عالم اس شعبے کا ماہر ہے ایک طبقہ ہے ایک شعبہ ہے عربی عدب کا کوئی عالم عربی عدب میں ماہر ہے کوئی عالم فن نحو سرب کا ماہر ہے کوئی حصول اکفیب کا ماہر ہے کوئی حدیث اور حسول اکھدیس کا ماہر ہے اس طرح جس طرح دنیا میں الگل علوم کے شعبے ہیں الگل علوم کے درجے ہیں اسی طرح علم دین میں بھی الگلک شعبے ہیں جب ہم کسی مسئلے کو معلوم کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس مسئلے کا کس شعبے کا ماہر کون ہے مثلا عقیدی کی بات ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسائلے مسائلے عقائد کا ماہر کون ہے ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے اگر علم نہیں ہے تو معلوم کر لیں کہ بھی شہر کے اندر کون عالم ہے جو علم آئید کا ماہر ہے اگر قرآن کا معاملہ ہے قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ تفسیر مفہوم سمجھنا ہے تو ہمیں ایسے عالم کی بارگرہ میں جانا چاہیے جو اس علم کا ماہر ہوگی ہے میری بار غلط تو نہیں ہے اگر ہمیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ شریعہ پوشنا ہے فط کا مسئلہ ہے تو ہمیں کسی ایسے عالم کی بارگرہ میں جانا چاہیے جو مسائل شریعہ اور علم فط کا ماہر ہوگی ہے اگر ہمیں حدیث کے تعلق سے کوئی وضاحت چانی ہے اس حدیث کے تعلق سے کوئی ہمیں تفصیل مانگنی ہے تو ہمیں ایسے عالم کے پاس جانا چاہیے تو اس طرح جس طرح دنیا میں علوم کے الگ الگ شعبے ہیں اسی طرح علم دین کے بھی الگ الگ شعبے ہیں اور ہر ایک شعبے کا کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا اب ایک بات ہے قرآن سے متعلق آپ تو سارے علماء کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے تو سارے چیزوں کا ماہر ہوگا ایسا پڑی جسے مثال کے طور پر قانون کا شعبہ ہے تو قانون کے شعبے میں بھی الگ الگ کوئی وکیر جو ہے وہ تمجھے فوجداری کے جو مقدمے ہیں وہ کا ماہر ہے کوئی دیوانی کا ماہر ہے تمجھے کوئی کسی قانون کے شعبے کا ماہر ہے کوئی کسی قانون کے شعبے کا ماہر ہے آپ اندادہ کیجئے کہ ایک شعبہ ہے فانون کا اس میں الگ الگ ماہرین ہیں ایسے ہی علم دیر کے الگ الگ شعبے ہیں اور ان کے الگ الگ ماہرین زائر سبا تو ہونے چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو وہ اسی فن کے ماہر سے معلوم کرنا ہے اگر یہ طریقہ اگر ہم نے اپنا لیا ہمارے معاشرے نے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں احتمال کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ پھیلتی ہوئی گمراہیت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بلکل وضاحت کے ساتھ کہہ دوں کہ آج اس وقت جو ہمارے شہر براداباد میں مسئلے ہیں ان میں جو عیمہ حضرات ہیں بہت سے تو پورے پورے عالی بھی نہیں ہے بہت سے پورے پورے حافظ بھی نہیں ہے ماہر ہونا کسی شعبے کے سمجھے مہارت حاصل کرنا تو توہت دور کی بات ہے بلکہ بہت سے مسجدوں میں تو ایسے امامیں کو اب ہی علم دین ہی حاصل کر رہے ہیں اب ایسے کچھے پکے مولیوں سے ہم نے مسئلہ معلوم کیا اور وہ اتمنان بخش جواب نہ دے پائیں تو ہمارے معاشرے کا رویہ کیا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کا جواب نہیں ہے سوال کا تسلیم بخش جواب نہ دینا اس بات کے لئے نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں جواب ہے یہ آپ کی جہالت اور آپ کی حماعت ہے کہ آپ نے ایسے شخص سے سوال کیا کہ جو اس شعبے کا ماہر ہی نہیں اس کیا کسی بھی شعبے کا ماہر نہیں ہمارے معاشرے کی بڑھتی ہوئی گمراہیت ایک وجہ یہ بھی ہے جو اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو کسی مفتی کے پاس جاؤ گے یا کسی حافظ صاحب سے پوچھو حافظ کو میں آپ کو بتا دوں حافظ جو صرف حافظ ہے اس کی کوئی حیث یہ نہیں ہے انہیں دین کے شعبے اس نے قرآن ریڈ لیا ہے آپ تو ہو اس سے کہ سورہ منافقوں سنا دو تو سنا دے لیکن آپ کہیں کہ جس کا ترجمہ کر دو اس کی تفسیر اس کی وضاحت کرتی ہے نہیں کر پائے تو کس کے پاس جانا چاہیے سورہ منافقوں کو سمجھنے کے لیے جو مترجم ہو جو تفسیر کا علم ہو اس کے پاس جانا چاہیے ہمیں مسئلہ معلوم کرنا ہے طلاق کا یا نماز کا یا کسی شعبے کا مسئلہ معلوم کرنا ہے کسی اس کا روزے وغیرہ کا زکاة کا حج کا تو کس کے پاس جانا چاہیے کسی مفتی کے پاس جانا چاہیے کسی اچھے اور شک و شباہ اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بددین بدمہ حبی کی ایک دن میں دعا مجھا یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کو ہمارے سماج کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس مسئلے کا کس سے پتہ کرنا چاہے قرآن کریم میں اللہ نے کہا فس اہلِ بکر سے معلوم کرو اہلِ علم سے معلوم کرو اگر میں علم نہ ہو بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ بداہر نظر آتا ہے کہ اس کا جواب پتہ نہیں کیا ہوگا اور جواب کچھ اور ہوتا ہے کہ ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دیں حضرتِ امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمہ حضاء تعالیٰ کا دور آپ کے دور میں کسی شخص نے یہ سوالات کی وہ سوالات یہ ہیں کہ کسی نے پوچھا علمہ سے کہ بتائیے کہ ایک شخص یہود اور نصارہ کی بات کی تصدیق کرتا یہود اور نصارہ عیسائی اور یہودی ان کی بات کو سچ کہتا ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے مردار کھاتا ہے کیا کھاتا ہے مردار کھاتا ہے جنت کی اسے دمنہ نہیں ہے جانت سے نہیں رکھتا اور اللہ کی رحمت سے دور بتائیے اس کے بارے میں آپ کے کیا کہنا تو سارے علماء نے دیکھا سنا سوال تو کہہ دیا ایسا شخص انتہائی کردے کا غمراء اور کافلوں پہ نکل گیا اسلام سے اچھا میں آپ سے سوال دوں آپ کیا کہیں گے آپ جانتا ہے میں آپ پوچھوں ایک شخص ایسا ہے جو یہود اور نصارہ کی بات کی تصدیق کرتا ہے اس پر ایمان لگتا ہے اور دوسرا سوال کیا تھا مردار کھاتا ہے تیسرا سوال یہ جنت اور جانت کا شوق ہے اور چودہ سوال کیا تھا اللہ کی رحمت سے دور کھاتا آپ میں سے اگر کسی سے سوال کیا جائے تو اس کا جواب یہی ہوگا جو اس دور کے علماء کا جواب تھا کہ ایسا شخص کو انتہائی درجے درجے کا بد مذہب بددید حتی کہ اسلام سے پھاری ہو گئے یہ سوال جب حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور آپ نے سنا آپ نے کہا ایسا شخص تو انتہائی درجے کا پکا مومن ہے ایمان مالا ہے اور اس کا ایمان ان علماء سے زیادہ مضبوط تھے جنہوں نے اس کو گمراہ یا کافر قرار دیا اب حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحم اللہ نے جب یہ بیان دیا جب یہ خطوہ دیا تو سارے بغداد میں بغداد کے آزواز علماء میں کھر بلی مجلے ایسا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان اور پھر پکا مسلمان اور پھر فتوہ دینے علماء سے زیادہ فتوہ دینے والوں سے زیادہ پختہ مومن ایسا کیسے ہو سکتا سارے علماء اکھڑے ہو حضرت امام آدم ابو حلیفہ کی بار کھر میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا حضرت بتائیے ایسا شخص پکا مومن کیسے ہو سکتا مردار کھاتا ہے جنت کی تمنا نہیں کہتا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں جہنم سے نہیں ڈڑتا اور اللہ کرامت سے دور بھاگتا ہے ایسا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے پکا مومن ہونا تو بہت 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 ہے مسلمان جواب سنیئے ایک عالم کا جواب اور اس جواب کی روشنی میں آج کی بڑھتی بھمراہیت کا تجزیہ کی حضرت امام اعظم ابو حلیفہ نے فرمایا کہ وہ شخص یہود و نصارہ کی بات کی تصدیم کرتا ہے پرحان میں اللہ نے فرما وقالت ال یہود لئیس دن نصارہ علی شئی یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں ہے وہ اس بات کی تصدیم کرتا ہے بات رہی ہے یہود و نصارہ ایک دوسرے کی تصدیم کرتے ہیں یہ کافر ہیں یہودی کہتے یہودی یہ کافر ہیں تو وہ شخص یہود و نصارہ کی بات تصدیم کہتا ہے یہودی بھی صحیح کر رہا ہے نصرانی بھی صحیح کر رہا ہے دوسری بات علماء نے پوچھا پہ دوسرے سواد کا جواب دیجئے آپ نے فرمایا مردار کھاتا ہے یعنی کہ وہ مچھلی کھاتا ہے کیا کھاتا ہے مچھلی اور مچھلی مردار کھائی جاتی ہے یا کسی عالم کو لے اپنی بیو کو لاکھر دیکھتے ہیں زندہ مچھلی ہے کٹو اور بڑھیا سپیس بنانا بڑھیا کر کے بھون نہ کھانی ہے ایسی بغیر گواہ پڑے بغیر زباہ کیوں کو کٹ دیا جاتا ہے مردار ہیں کی نہیں ہے اور مردار مچھلی بھی لاتے ہیں مردار مچھلی ہے لائک کاٹی ہوتا ہے تو حضرت ایمام آدم ابو علیفہ نے فرمایا مردار کھاتا ہے یعنی مچھلی کھاتا ہے تیسرا سوال کہ جنت کی تمنہ نہیں اور جہنم سے نہیں ڈرتا آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی رضا کی جنت کا لارج نہیں ہے اور نہ جہنم سے ڈرتا ہے بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی غضب سے ڈرتا ہے اللہ کی ناراض کی ڈرتا ہے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے جنت نہ جنت کا شعب ہے نہ جہنم کی اس کو پرواہ ہے بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی پرواہ کرتا ہے ودایہ ساشا سے مومن نہیں ہے چوتھی بات اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے یعنی بارش سے دور بھاگتا ہے جب بارش ہوتی ہے کون ہے جو بارش میں کھڑا ہو جاتا ہے بارش جیسی ہوتی ہے دانہ دان موٹر سائیکل والے دے گا کیسے بھاگتے ہیں بادار میں کھلوری بچ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا ہے وہ اللہ کی رحمت یعنی بارش جو اللہ کی رحمت ہے اس سے بھاگتا ہے اس سے بچتا ہے اور کسی آر کی تلاشت میں ہو جاتا ہے جب اس شخص کو بلائے گیا پوشہ گیا تو اس نے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کی تصدیق کی کہاں میرے سوالوں کا یہی جواں سارے علماء حیران حق کا بکہ رہ گئے اور حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمہ الدعوالہ کی تاریخ و توسیر میں پسیدے پڑھنے لگے حضرت اقرامی کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر عالیوں کی نہیں دے سکتا ہے مجھے رہا ہے ابھی کلی کی بات ہے جنادے کے بعد دعا کی جاتی ہے یاد آگے میں سنا رہا رہا ہوں آپ کو حضرت علامہ مفتی محمد عیوب خان صاحب جو مفتی آنے نماز جنادہ پڑھائی اور نماز جنادہ کے بعد دعا ہے محفرت اتنا تو کہہ سکتے ہو اس کی اجازت ہے حالہ کے روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نماز جنادہ کے بعد انہوں نے فیصلہ کی ہے فتم موجود ہیں درائیل موجود ہیں نماز جنادہ کے بعد بھی دعا محفرت کی جاتی ہے دفن کے بعد بھی دعا محفرت کی جاتی ہے کیا بریشانی ہے جتنی دعا محفرت کرو تو رہے اچھا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دعا کرنا کب سے شرک ہوگی ہم تو اللہ سے دعا کرنا اے اللہ اپنی رحمتوں کا نظر فرما ہمارے اس مرہوم کی مغفرت فرما اس میں شرک والی کونسی بات ہے حضرت مفتی آدم ہند جو حضرت فادر بریش بیالی رحمت و رضوان کے شہزادے ہیں متقی پرہیدگار عالم ہیں ہندوستان ہندوستان سے باہر آپ کا شورہ ہے حضرت مفتی آدم ہند نے ایک زمانے میں فرمایا تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے بھی بے وقوف ہوں گے جو نماز جنادہ پر بھی فتح میں لگا دیں کیونکہ اس میں بھی مردے کے سامنے ہاتھ پانتر کڑے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ بھی شرک ہے کچھ ایسے بھی بے وقوف احمد دنیا میں پیدا ہوں گے نماز جنادہ کے بعد دعا کرنا تو شرک کسی بھی عالم کے نزدیک نہیں صاحب ہاں دعا کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے علماء کا کہ صاحب دعا کریں نہ کریں ضرورت ہے نہیں ہے سمجھے یہ مستحب ہے یہ اشتہباب کے خلاف ہے سنت ہے سنت کے خلاف ہے یہ محس ہو سکتی ہے علماء کے بیچ میں لیکن شرک محمد اللہ دعا کرنا کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے دعا کرنا تو ایمان کی دلیل ہے ایمان والا اللہ سے دعا کرتا ہے آقاِ قریب علیہ السلام کا فرمان ہے الدعاء مقفل عبادہ بچہ بچہ شدیس روٹے ہوئے ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے ایسے ایسے احمد بے وقوف ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے جو معاشرے کے اندر سوائے شرم گئے دیں اور سوائے بدتمیدے کے کچھ پیدا نہیں کرتے نہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نہ علماء سے کوئی سوار کرتے ہیں سمجھے جاہی لوگوں کو بیچ میں رہنا ادھر ادھر کی بات سننا اور اس کو پھیلا دینا بس ایسے ہی بے وقوفوں نے ہمارے معاشرے کو قراب کر رکھا اللہ تعالیٰ ہدایت حتہ فرمائے قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں یہ ترس دیا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے معلوم درو کسی بارے میں آپ کو شک ہے کسی بارے میں آپ کو پوچھنا ہے آپ کے ذہن میں کوئی شبہ ہے آپ کسی عالم کے پاس اسی شعبے کے ماہر عالم کے پاس جائیے سوال کیجئے تسلی مخش جواب ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھیلتی ہوئی کمراہیت پر لگام لگے میری آپ سے مہتبانہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو علم سے بھی دور ہیں علماء سے بھی دور ہیں اور فتوہ بعدی میں علماء سے آگے پڑھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی حضارتہ فرمائے اور ہمیں بھی عمل سریم عطا فرمائے دور ہیں لگ temporal دور ہے نواز میں تسلی مخش